اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل پر اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لئے بینک آف پنجاب کی جانب سے گاڑی کے لئے کرسکیم لے کر آیا ہوں آپ اپنے پسندیدہ گاڑی خریش سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو مکمبر ریکوارمنٹ کے بارے بتاؤں گا کیسے اپلائے کرنا ہے مکمبر آپ کو طریقہ بتاؤں گا تو میرا مشورہ ہے پہلے ویڈیو کو سٹیپ بار سٹیپ دیکھ لیں تاکہ کرسکیم لگے یا پھر کاری کو نکلواتے وقت آپ کو کوئی مستہ یا پرشانی نہ بنیں جو یہ کرسکیم دے رہا ہے آپ کو یا کرسکیم دے رہا ہے آپ کو وہ کیا ہے کارگرسکیم کا نام رکھا گیا ہے ابتدائی کیجئے یعنی کہ آپ ابتدائی کر سکتے ہیں ایک یادگار ڈرائیو کی جو آپ کا ان کا موٹو یا پرموشن کے لئے یوز کیا گیا اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ ہے کیا کیا فیچر کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں ساری میں باتیں بتاؤں گا آپ کو آپ نے توجہ سے ویڈیو کو دیکھنی ہے اب یہاں پر دیکھیں بی او پی یعنی کہ بینک آف پنجاب کارگر کیا ہے یعنی کہ بی او پی جو کارگر ہے آپ افراد جو ہیں وہ آٹو لیس کے اوپر یعنی کہ یہ گاڑی خرید سکتے ہیں کون کون سے افراد تنخواہدار گزار جو ہے خود ملازم جو ہے اس کے بعد کاروبار افراد ہے اور اس کے بعد خود ملازم پیشہ وار افراد یعنی کہ آپ اگر پرائیویٹ کام کرتے ہیں گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں تو آپ یہ گاڑی لیس پر بینک آف پنجاب سے لے سکتے ہیں اس کے بعد کون سی گاڑی آپ لیس پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ تمام یعنی کہ ریجسٹر جو ہے غیر مقامی یا مقامی جو گاڑییں بنائی گئی ہیں تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے یوزڈ ہیں وہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں وہ آپ گاڑی لیس پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بینک آف پنجاب کے ریفرنس ہے اس کے بعد جو آپ کو لیس کی مدد دی جائے گی وہ آپ پانچ سالوں کے لیے ایک سے پانچ سال کے لیے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اگر اس کے لیے اگر ترخواد دینے کے لیے کیسے اہل ہیں وہ یہاں پر ابھی میں آپ کو ریکوارمیٹ وغیرہ بتاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں آپ کی اہلیت کی شرط جو ہے تنخواد گزار کی الگ ہے اور کاروباری حضرات کے لیے جو ہیں وہ الگ ریکوارمیٹ رکھی گئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں جو عمر ہے آپ کی جو تنخوادار طبقہ ہے ان کی عمر جو 21 سے 60 سا رکھی گئی ہے اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کی عمر 21 سے 65 سا رکھی گئی ہے ملازمت کا تجربہ یہاں پر بتایا گیا ہے جو تنخوادار ہے مستقل ہے پرمنٹ جو ملازم ہے اس کی کم از کم ایک سال ہو گیا نوکری کرتے ہوئے اور جو کنٹریکٹ بیس پہ ہیں وہ ان کو دو سال نوکری کرتے ہوئے ہو گئے ہوں اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کو ایک سال ہو گیا ہو کاروبار بنائے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد تنخواہ کا اکاؤنٹ بی او پی یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ بینک آف پنجاب میں ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری تو ایک بات آپ یاد رکھیں جو ابھی تنخواہ گزار ہیں ان کا اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں ہو سکتا ہے یا پھر بینک آف پنجاب میں تو تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھی بینک کے اندر ہے تب ہی آپ یہ لون لے سکتے ہیں گاڑی کے لیے ٹھیک ہے گاڑی خریج سکتے ہیں لیز پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں آمدن تنخواہ مستقیل جو ہیں پرمنٹ ملازم جو ہیں گورنمنٹ کے ان کی تیس ہزار پر اگر کماتے ہیں تو وہ یہ گاڑی لیز پر لے سکتے ہیں اس کے بعد جو کنٹریکٹ بیس پر کام کرتے ہیں ان کی چالیس ہزار تنخواہ ہونا ضروری ہے اور جو کاروار کرتے ہیں ان کی پچاس ہزار تنخواہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں جو آپ کو ڈاؤن پیمیٹ جمع کروانی پڑے گی مقامی گاڑیوں کے لیے آپ کو بیس پیسات دینا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں ہماری جو لیز کی ہماری جو کون کون سے ہم جی گاڑی لینا چاہتے ہیں اس کے لیے کون کون سے ڈاکومیٹس چاہیں گے یہ ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے تنخواہ گزار کے لیے جو تنخواہ دار طبقہ ان کے الگ ہیں یہاں پر منچن ہے اس کے بعد جو باقی آپ کے پاس کاروبری عذرات ہیں ان کے الگ یہ منچن ہے اس کے بعد جو آپ کے خود ملازم ہیں ان کے الگ یہاں پر ڈاکومیٹس منچن ہے ابھی ون پر ون بتاتا ہوں آپ کو شناختی کارڈ چاہیے شناختی کارڈ کی کپی جو ترخواہ دار طبقہ ہے ان کے پہلے بتا رہا ہوں اس کے بعد ان کی تنخواہ کی تعدہ تری سیری سلپ چاہیے اس کے بعد ملازمت کا سیٹفکیٹ چاہیے اس کے بعد گزشتہ چھین مند کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جس بھی بینک کے اندر آپ کی تنخواہ آتی ہے اس کے بعد ایک پاسپورٹ سائل فوٹو ہونی چاہیے اور دو زامن چاہیے آپ کو ان کی شناختی کارڈ کی کپی چاہیے ساتھ آپ نے لگانی ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اس کے بعد نیکس دیکھیں جو آپ کے پاس جو کاروباری حضرات ہیں ان کے دیکھ لیتے ہیں شناختی کارڈ کی کپی آپ کے پاس ہونی چاہیے گزشتہ چھین مند کی آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کاروبار کی جس بینک میں آپ لیند دین کرتے ہیں دو زامن چاہیے جن کی کپیوں ساتھ چاہیے اس کے بعد ایک عدد تصویر چاہیے اور اس کے بعد کاروباری کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا اس کے بعد جو خود ملازم ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ کی کپی چاہیے گزشتہ چھین مند کی کاروبار کی یہ ذاتی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جس بھی بینک میں آپ لیند دین کرتے ہیں پیسے بیجتے ہیں جو زامن ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کپی بھی چاہیے دو زامن چاہیے یہ میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتا دی اس کے بعد میں نے آپ کو اہلیت بتا دی اب نیکس دیکھ لیتے ہیں ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر آپ نے توجہ دینی ہے لیس کی سہولت اصل کرنے کے لیے مزید کیا رقم واجبول ادا ہے یہاں پر دیکھیں سارف کو ایک مرتبہ ناقابل واپسی پروسیسنگ فی ادا کرنا ہوگی اس کے بعد نیکس دیکھیں ہمارے پاس مہانہ قسط کی رقم کب جمع کروائیں گے یعنی کہ مہانہ قسط کی جمع ہر ماہ کی پانچ یا پانچ سے پہلے کی تاریخ آپ کو مہانہ قسط آپ کو ادا کرنی پڑے گی بینک آپ پنجاب کے اکاؤنٹ کے اندر ٹھیک ہے ہر ماہ کی پانچ تاریخ تک آپ کو جمع کروانی پڑے گی مہانہ قسط کی رقم میں کیا کیا شامل ہوگا کل مہانہ قسط کی رقم میں یا پھر جو آپ نے چارجز وغیرہ دینے ہیں چارجز وہ کیا ہیں رقم بیانہ میں پروسیسنگ اخراجات جو آپ کے دستاویات ہوں گے پہلے سال کی انچورنس پریمیم اور پٹے کی رقم کے ساتھ ٹیکس اور چارجز جو کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے لاغوں ہوں گے وہ بھی آپ نے جمع کروانے ہیں ساتھ ڈاؤن پیمنٹ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد مہانہ قسط کی اداگی میں تاخیر کی صورت میں کوئی جرمانہ وجب لدہ ہوگا یعنی کہ آپ کو جی ہاں ایک ہزار کے اوپر آپ کو ایک روپیہ فی جرمانہ ہوگا جتنے دن بھی آپ لیٹ کرتے جائیں گے جتنے بھی آپ کو قسط ہوگی اس کے حساب سے ایک روپیہ آپ کو جرمانہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ کی پیشری اداگی کی صورت میں کیا مزید کوئی اخراجات وجب لدہ ہوں گے جی ہاں پیشری اداگی کی صورت میں اصل رقم کا پانچ فیصہ جرمانہ کے طور پر اسارف کو ادا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا قرض کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ اس کے لئے قرض کے لئے جو آپ نے درخواست دیا وہ مسترد بھی ہو سکتی ہے جی ہاں بالکل اگر آپ دستاویدات مکمل نہیں ہیں یعنی کہ تو اس کے لئے یہ ہماری کیا وجہ سکتی ہے آپ کی درخواست بھی براہ وقت فرام کرنا ہوگی اس کے بعد شرط واضح میں کس بھی قانون کا تبدیلی کے 30 یوم کے اندر آپ کو نوٹس وصول کرنا ہوگا اس کے بعد لیز موید کے تیہ سارف کو تمام رقم ادا کرنا ہوگی بغیر کسی اداگی کے تخمینہ اداگی وصول کرنا اس کے بعد معانہ کھٹوٹی کے لئے بینک کارٹ مطلوبہ رقم کو یقینی بنانا بینک افسران سے متعقار بار میں اقوات میں رابطہ کرنا کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو اس کے بعد آپ اگر کس مدید بات پوچھنا تیارتے ہیں تو اس رم نمبر پر رابطہ کر کے کچھ قیالات ہیں کچھ شکایت ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ لون کلکولیٹر ہے جو آپ کا کلکولیٹر ہے کیسے آپ نے چیک کرنا یہاں پر ڈاؤن پیمنٹ جو کہ گراس ایک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کی جو فائنل قسط بنیں گی وہ آپ کو بینک آف پنجابی بتائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو چارجز ہیں آپ کی کی ایف ایس کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کی فیکٹ جو آپ کے پاس کار لون کے آپ کے پاس چارجز ہوں گے یہاں پر آپ نے جو بھی خریدنی ہے گاڑی اس کے اوپر آپ چیک کریں گے نیو لیننگ ہے پرانی لیننگ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یوز لیننگ ہے نیو لیننگ ہے یہ آپ چیک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے مارک آپ جو بھی رکھوانا ہے وہ رکھوا دیں گے فکس رکھوائیں گے آپ یہ ویریابر رکھوائیں گے کہ ہزار سال چینج ہوتا رہے اس کے بعد آپ نے پرسنٹیج بتانی گے پی آر کتنا دیں گے جو آپ نے یہ یعنی کہ آپ کو بعد میں دیا جا گا فارم آپ نے فیل کرنا ٹھیک ہے میکسیمم لون ام آؤٹ آپ کو کتنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے اوپر ون ٹائم چارجز ہوں گے وہ یہاں پر بتا گئے ہیں اور اینویل چارجز کتنے ہوں گے وہ یہاں پر ساری چیزیں منشنڈ آؤٹ ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو مکمل معلومات تقریبا دے دی کہ سرح آپ کار لون کالکولیٹر یعنی کہ آپ کی سرح کار لون لے سکتے ہیں بینک آف پنجاب سے ٹھیک ہے اپنے خوابوں کی تعمیر کو یعنی کہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مکمل ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بائل آئیکن کلاز میں پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے مجھے ضرور دیں شکریہ تل دین اللہ حافظ